موسیقی 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 نرندر موڈی نے پاکستان کا نام لیے بغیر پاکستان کے خلاف فیصلہ کن کاروائی کی بات کی اور وہ پریزیڈنڈ ڈانلڈ ٹرمپ کے سامنے وہ بات کی آئیے سب سے پہلے میں آپ کو وہ سنواتا ہوں جس وقت جس میں انہوں نے یہ کہا کہ اب وقت آگیا ہے کہ یہ جو آتنگ وادی ہیں ان کے خلاف اور جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں ان کے خلاف فیصلہ کن کاروائی کی جائے وہ کشمیری مجاہدین کا ذکر کر رہا تھا نرندر موڈی اس وقت اور پاکستان کا نام لیے بغیر پاکستان کو یہ بات سنا رہا تھا سنوائیے پروڈیسر صاحبہ کہ اب وقت آگیا ہے کہ لڑائی لڑی جائے اور اس کا جو اشارہ تھا وہ پاکستان کی طرف تھا پاکستان کے دل جو کشمیر کی محبت میں دھڑکتے ہیں اپنی ان بہنوں بھائیوں بچوں بزرگوں کے لیے جو دھڑکتے ہیں کیونکہ پاکستانی کشمیر کو اپنا حصہ سمجھتے ہیں کشمیر پاکستان ہے پاکستان کشمیر ہے اس کو ریڈیکیول کیا نرندر موڈی نے اس کا مزاق اڑایا نرندر موڈی نے اس نے اور یہ سب کچھ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے سامنے ہوتا رہا سنوائیے وہ جو پاکستان کے اندر سے اس وقت آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ کشمیر کے اندر ظلم بند ہو کس طرح اس نے بیان کیا سنیے ذرا یہ جو گفتگو ہے میں نے اس گفتگو کا نہیں کہا تھا یہ انہوں نے ہمارے سٹاف نے چلا دی ہے بہرحال یہ بھی انہوں نے جو تری سیونٹی کا ذکر کیا یہ آپ نے سن لیا اب وہ ذکر کر رہے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے جن سے ان کا ملک نہیں سامل رہا یہ وہ بات ہے جس کا میں ذکر کر رہا تھا اگر وہ آپ سنوا سکیں یہ نریندر موضی نے جو ذکر کیا جو باکستان میں جو کشمیریوں کی محبت ہے اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو بہت دکت ہو رہی ہے اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ملک سنبھل لی رہا ہمارے بڑے اچھے اپوزیشن کے سیاستدان ہیں بڑی گفتگو کرتے ہیں مولانا فضل الرحمن کبھی فاتح کی جو سیچوئیشن ہے اس کو کشمیر سے کر دیتے ہیں مسلم لیگ نون والے کبھی یہ فرما دیتے ہیں کہ جی وہ اگر آپ اپنے لوگوں کو لیبریٹ نہیں کریں گے بلاول بھٹو صاحب سندھو دیش کی بات کر دیتے ہیں کبھی کہتے ہیں یہ ملک ٹوٹ جائے گا کبھی فوج کو گالیاں نکالتے ہیں یہ اس گفتگو کو نریندر موضی نریندر موضی نے استعمال کیا بھارت امریکہ میں جا کے اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ ان سے اپنا ان کا ملک نہیں سنبھلتا اور یہ کشمیر کی بات کرتے ہیں ذرا یہ دوبارہ سنوا دیجئے نریندر موضی کی یہ بات اور یہ پاکستان جو ہے یاد رکھے گا اس بات کو ہر پاکستانی میں یہ چاہتا ہوں کہ دوبارہ سنوا دیجئے ذرا اپنی گفتگو کے آخر میں نریندر موضی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو پاکستان کے لوگ ہیں جنہوں نے صرف بھارت کے خلاف جو نفرت ہے اسی کو پرموٹ دیا اور یہی ان کی سیاست ہے بات یہ ہے موضی صاحب اگر آپ کشمیر کے اندر فیلم کرتے رہیں گے اگر اپنا حق لوگوں کو مارتے رہیں گے تو یہ نفرت ہی آپ کو ملے گی اور یہ نفرت ہی پولٹیکس پولٹیکس رہے گی ہماری میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ یہاں پر سنا دیتا ہوں اسامہ بن لادن کا ایک امریکی جنرلس نے انٹرویو کیا تو یہ کوئی 97-96 کی بات ہے تو اس نے پوچھا کہ یہ جو امریکہ سے اتنی نفرت ہے اور یہ جو سب کچھ ہے تو اس کو کس طرح سسٹین کیسے کرتے ہیں روزانہ آپ تو اسامہ بن لادن نے اپنے پاس پڑے ہوئے ایک بیگ میں سے چھوٹا سا ایک کپڑا نکالا وہ خون سے وہ لال تھا سوکھا ہوا کپڑا تھا تو اس نے کہا اس امریکی صاحبی کو کہ فلسطین میں ایک بچے کو ایک باپ یہ بڑی ایک مشہور تصویر بھی وہ نکلی تھی فائرنگ ہو رہی تھی تو ایک باپ اپنے بچے کو بچانے کے لیے اپنے بچے کے اوپر گرا لیکن پھر بھی اس کو گولی لگ گئی اور وہ بچہ وہاں پر شہید ہو گیا تو اس نے کہا کہ میں یہ کپڑا یہ اس بچے کی کمیز کا ایک حصہ ہے جو میں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے اور میں روزانہ صبح جب اٹھتا ہوں تو میں اس کپڑے کو دیکھتا ہوں اور میری جو دشمنی ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے میں کوئی نفرت کا درس نہیں دے رہا لیکن کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے جو ظلم وہاں پر ہو رہا ہے جو ریپ وہاں پر ہو رہے ہیں وہ پاکستانی بھون نہیں سکتے اور وہ نفرت رہے گی جب تک جب تک بھارت اپنی اس پالیسی کو ختم نہیں کرتا جب تک وہ ظلم کو ختم نہیں کرتا یہ نفرت رہے گی تو اسامہ تو یہ جو گفتگو نرینر مودی نے ریڈیکیول کرنے والی پاکستان کو کی موسیقی